اسلام علیکم دوستو میں ہوں شرجیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں غزنوی ٹی وی دوستو ترکی کے دفاعی ادارے ٹی اے آئی یعنی ترکش ایرو اسپیس انڈسٹری نے پاک پوچھ کے لیے تیز ٹی ون ٹنڈی نائن ہیلی کوپٹرز کا معاہدہ تصدیق کر دیا ہے اور اس معاہدے کو پایا تکمیز تک پہنچانے کے لیے ترکش ایرو اسپیس انڈسٹری پاکستان میں اپنا پہلا آفیس بھی کھول چکی ہے جو کہ نیشنل سائنس ٹیکنالوجی پارک سلام آباد میں موجود ہے اس ٹیکنالوجی پارک میں پہلا انٹرنیشنل آفیس بنانے کا عزاز بھی ترکش ایرو اسپیس انڈسٹری کو جاتا ہے دوستو آپ کو اگاہ کر دوں کہ ترکی کمپنی نے 29 جولائی 2019 کو تیز ٹی ون ٹنٹی نائن ہیلی کوپٹرز کی ڈیل سائن کی تھی لیکن اسی دوران ترکی اور امریکہ کی کشیتی بڑھ گئی اور امریکہ نے ترکی کے ایف تھرڈی فائیو جٹس کے آرڈر کے ساتھ ساتھ ٹی ون ٹنٹی نائن ہیلی کوپٹرز کے انجن کے لائسنس بھی کینسل کر دیئے ترکیہ لائسنس کی بہالی کے لیے کافی تگو دو کی مگر یہ معاملہ حل نہ ہو سکا ٹی ون کب تک اس معاملے کے خاتمے کا انتظار کر دی لہٰذا اس کمپنی نے ٹوساز انجن انڈسٹری کے ساتھ کلیبریٹ کر کے اس ہیلی کوپٹر کے ڈومیسٹک لیول پر ہی انجن بنانے کا کام شروع کر دیا ٹوساز کمپنی نے اس سے پہلے بھی ٹی ای آئی سیون زیرو ون ڈی انجن بھی بنائے جو کہ مائی دوہزار اونس میں ترکیش ایرو اسپیس کو منتقل ہوئے تھے دوستو ترکیش ایرو اسپیس پاکستان کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلقات کے لیے کوش آئے ہیں دوستو ترکی کے اس جدید ہیلی کوپٹر کا سب سے بڑا آرڈر بھی پاک بوجھ ایوییشن نے ہی دیا ہے ٹی ون ڈی نائن ہیلی کوپٹر دو انجن دو سیٹر ملٹی رول اور ہر قسم کے موسم میں کام کرنے وانا لڑاکہ ہیلی کوپٹر ہے جو کہ اٹلی اور ترکی نے مل کر بنایا ہے اس ہیلی کوپٹر نے اپنی پہلی برواز اٹھائیس میں ہی دوہزار نو میں بڑی اور دوہزار چودہ میں اسے متعارف کروایا گیا ترکیش کمپنی اب تک ایسے دوستو ہیلی کوپٹر بنا چکی ہے اور اگر اس ہیلی کوپٹر کے جنرل کریکٹر صدقی بات کی جائے تو اس میں کریو میمبر کی تعداد دو ہے جو کہ ایک پائلٹ اور دوسرا گنر ہے اس کا میکسیموم ٹیک آف ویٹ پانچ ہزار کلو گرام ہے اس کے باوپلانٹ میں ٹی ایٹھ ہنڈرڈ کے دو ٹربو شافٹ لگے ہوئے ہیں اور ایک انجن کی آؤٹ پوٹ پاور 1186 کلو وارٹ تک ہے دوستو اگر اس ہیلی کوپٹر کی کارکرتی کی بات کی جائے تو اس کی رفتار 288 کلو میٹر پر آ رہے ہیں رینج 571 کلو میٹر سرویس سیلنگ 20,000 فٹ اور ریٹ آف کلائم 14 میٹر پر سیکنڈ ہے اور اس کے آرمیمنٹ کی بات کی جائے تو اس میں 20 ایم ایم کی 3 بیرل گن 2 راکٹ سپورٹ جن میں انگائیڈر راکٹ لگ سکتے ہیں 12.7 ایم ایم مشین گن پورٹ میزائل میں 12 یو ایم تی اے ایس اے جی ایم ہیل فائر دی جی ایم سیونٹی ون ہائیڈرہ سیونٹی یا سپائک ای آر استعمال ہو سکتے ہیں جو کہ انٹی ٹینک یا انٹی آرمر کے طور پر کام کرتے ہیں دوستو یہ ہیلی کوپٹرز دن اور رات خراب موسم، گرم موسم اور رو جگرافی میں بہ آسانی کام کر سکتے ہیں اور جاسو زیوی کر سکتے ہیں دوستو ٹی ونٹی نائن کو اے ایس سکسٹی فور اپیچی سے کمپیئر کیا جاتا ہے ان ہیلی کوپٹر کے جنگی بیڑے میں شامل ہو جانے کے بعد باق آرمی کی طاقت مزید بڑھ چکی ہے تو امید ہے دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی انفرمیشن آپ تک پہنچ سکیں میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ